بابن فی الافراد والقرانی حج افراد اور قران کے بارے میں حدثنا یحیب بن ایوبا و عبداللہ بن عون الہلالیو قال حدثنا عباد بن عماد المحلبی حدثنا عباد اللہ بن عمر اندام فہن عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنوما فی روایت یحیب قال اہلنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج مفردن اور فی روایت ابن عون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احل بالحج مفردن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنوما بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حج افراد کا احرام باندھا اور ایک روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کا احرام باندھا وحدثنا شرائح ابن يونس حدثنا حميدا ان بكر ان انس قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم يلب بالحج والعمرہ جمیئا قال بكر فحدثت بذلك ابن امرہ فقال لبا بالحج واحدہ فلقیت انس وحدثتو بقول ابن امرہ فقال انس ما تعدون الا سبيانا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ کا ایک ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے سنا بكر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن امر سے یہ روایت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا تلبیہ پڑھا تھا بكر کہتے ہیں کہ میری حضرت انس سے پھر ملاقات ہوئی میں نے ان کو حضرت ابن امر کا قول سنایا حضرت انس نے کہا کیا تم ہمیں بچہ کی سمجھتے ہو میں نے خود سنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبائکا بعمرت و حجن یعنی آپ نے حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ تلبیہ کیا اب اس باب کی حدیث دوہزار آٹھ سو بیان نو میں حدثنی امیت ابن بستامل عیسی حدثنی یزید یعنی ابن زریع حدثنی حبیب ابن شہید بکر ابن عبداللہ حدثنی انس انہوں نے رآء نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بينهما بين الحج والعمر قال فسألت ابن امر فقال اہلنا بالحج فرجعت الى انس فاقبرت ما قال ابن امر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو ایک ساتھ جمع کیا راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ہم نے حج کا اعرام باندھا تھا راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو بتایا کہ حضرت ابن عمر نے کیا کہا ہے حضرت انس نے فرمایا گویا اس وقت ہم بچے تھے اب ان احادی سے مبارکہ کی تشریح اور تفصیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں افراد اور قرآن کی مختلف روایات کے جوابات حج قرآن کی دو متضاد یعنی دو مختلف روایات کے مختلف جوابات بظاہر حضرت ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایات میں تعارض اختلاف ہے جس کے تین جواب ہیں ایک یہ کہ آقا علیہ السلام نے تلبیہ میں مختلف کلیمات کہے تھے اللہم لبیکا بحجتن بھی فرمایا تھا اور اللہم لبیکا بحجتن و عمرتن بھی فرمایا تھا حضرت ابن عمر نے اللہم لبیکا بحجتن سنا تو اس کو روایت کیا اور حضرت انس نے اللہم لبیکا بحجتن و عمرتن سنا تو اس کو بھی روایت کر دیا اس جواب سے دونوں روایتوں میں تطبیق ہو گئی ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت چونکہ اکثرین کے یعنی بہت لوگوں کے نزدیک مطابق ہے اس لئے اس کو حضرت ابن عمر کی روایت پر ترجیح ہے تیسا جواب یہ ہے کہ بکر نے حضرت ابن عمر سے یہ روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے صرف حج کیا ہے یعنی افراد اور حضرت ابن عمر کے صاحب زادے سالم بن عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عمر سے یہ روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حج اور عمرے کو جمع کیا ہے اور ظاہر ہے کہ سالم کی روایت بکر کی روایت سے قوی ہے سالم کی روایت جو راوی ہے یہ ہے عن ابن شہاب ان سالم ابن عبداللہ حدث وانه سمع رجال من آل الشام هو يسأل عبداللہ بن عمرہ ان التمتع بالعمرہ للحج فقال عبداللہ بن عمرہ ہی حلال فقال الشام ان اباکا قد نہا عنہ فقال عبداللہ بن عمرہ رائیت ان كان ابی نہا عنہ وضعہ رسول اللہ وسنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالم کی جو روایت جو زیادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ سالم کہتے ہیں کہ شام کے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ آیا عمرہ کو حج کے ساتھ ملانا جائز ہے حضرت ابن عمرہ نے فرما ہاں جائز ہے اس نے کہا آپ کے والد تو اسے منع کرتے تھے حضرت ابن عمرہ نے فرما یہ بتلاو کہ ایک کام سے میرے والد نے منع کیا اور اس کام کو آقا صلی اللہ وسلم نے کیا ہو تو کیا میرے باپ کی پریوی کی جائے گی یا آقا صلی اللہ وسلم کی اس شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریوی کی جائے گی حضرت ابن عمرہ نے کہا آقا صلی اللہ وسلم نے حج اور عمرہ کو جمع کیا ہے امام ترمیزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اب آگے نیا باپ آ رہا ہے